الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اللہ رب العزت اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے سوال گئے گئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے اس کا کیا معنی ہے اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اکتاہت کی صفت ثابت ہوتی ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب صحیح بخاری حدیث نمبر تین تالیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر سیون ایٹ فائیو میں ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ایک عورت میرے قریب بیٹھی تھی تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو میں نے کہا یہ سوتی نہیں ساری رات نماز پڑھتی رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اتنی عبادت کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے اور اللہ کے ہاں محبوب ترین عبادت وہ ہے جس پر ہمیشکی کی جائے اس حدیث کے ظاہری الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اکتاہت ثابت ہوتی ہے لیکن اس انداز سے جو اللہ کی شان کے لائق ہو شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والی احادیث میں شامل ہے لیکن یہاں اکتاہت اسی انداز سے اللہ کے لئے ثابت ہوگی جیسے اس کی شان کے لائق ہو اس میں کسی قسم کی کوئی عیب والی بات نہ ہو اس کا حکم انہی نصوص جیسا ہے جو کہ ظاہری طور پر استہزا اور مکاری کا مانا دیتی ہیں ریفرنس کے لئے دیکھئے فتاوہ شیخ محمد بن ابراہیم جلد نمبر ایک صفہ نمبر وان سیون نائن دائمی فتوہ کمیٹی کے علماء کرام سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا اس حدیث کو ایسے ہی ماننا واجب ہے جیسے کہ اس میں بیان ہوا ہے اس میں مذکور صفت پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن یہ صفت اللہ تعالی کے بارے میں اسی انداز میں ہوگی جیسے اللہ تعالی کی شان کے لائق ہو اس صفت کے اس بات میں کسی قسم کی مخلوق سے مشابہت نہ ہو نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے بلکل اسی طرح جیسے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں مکر خداع یعنی دھوکہ اور قید یعنی ایاری کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے تو جو طریقہ کار ان صفات کے بارے میں اپنایا جاتا ہے وہی طریقہ صفت اکتاہٹ کے بارے میں اپنایا جائے گا تو یہ تمام صفات بھی اللہ تعالی کے شایان شان انداز میں اللہ کے لئے ثابت ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اس جیسا کچھ نہیں نیز وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سورة الشورہ آیت نمبر گیارہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز شیخ عبداللہ بن غدیان شیخ عبدالعزیز آل شیخ شیخ صالح الفوزان ریفرنس کے لئے دیکھئے فتا واللجنت الدائمہ جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو دو شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کیا ہم اللہ تعالی کے لئے اکتاہٹ کی صفت ثابت مانیں گے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتاہ نہیں جاتے تو کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کے لئے صفت اکتاہٹ کی دلیل ہے لیکن ان کے ہاں یہ اکتاہٹ ایسی نہیں جیسے مخلوق کو اکتاہٹ ہوتی ہے کیونکہ مخلوق میں پائی جانے والی اکتاہٹ عیب ہے کیونکہ مخلوق جس وقت اکتا جائے تو ان میں ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ پائی جاتی ہے جبکہ اللہ تعالی کی جانب اکتاہٹ کی نسبت ہو تو پھر اس میں عیب والی کسی بات کا تصور بھی ممکن نہیں اس میں کمال ہی کمال ہوتا ہے چنانچہ اس صفت کو دیگر تمام صفات کی طرح کمال پر ہی محمول کریں گے اگرچہ وہی صفت جب مخلوق میں پائی جائے تو کمال کی دلیل نہیں ہوتی جبکہ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس حدیث یعنی اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا بھی عمل کر لے اللہ تمہیں اس کا بدلہ لازمی عطا فرمائے گا اس لیے جو نیک عمل کر سکتے ہو کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں سواب دینے سے نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے اکتا جاؤگے اس لیے یہاں پر اکتاہٹ سے مراد اکتاہٹ کا لازم مانا مراد ہوگا اور کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صفت اکتاہٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کہے میں اس وقت تک کھڑا نہیں ہوں گا جب تک تم کھڑے نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرا شخص کھڑا ہو کر ہی رہے گا تو اسی طرح اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کا صفت اکتاہٹ اور تھکاور سے موصوف ہونا ثابت نہیں ہوتا بہرحال ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب والی صفت سے موصوف نہیں چاہے وہ اکتاہٹ کی ہو یا کوئی اور صفت ہو لہٰذا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس حدیث میں صفت اکتاہٹ کی دلیل موجود ہے تو پھر یہاں اکتاہٹ اور تھکاور سے مراد ایسی تھکاور یا اکتاہٹ نہیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے سیون فور واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر وان تھری سکس فائیو ڈبل سکس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ